اسلام علیکم لیئر فارمنگ ان پاکستان میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیج فارمنگ جو ہے اس کا کیا سیٹ اپ ہوتا ہے اور کس طرح سے ویڈیو جو میں آپ کو آج دکھا رہا ہوں یہ ایک میرے دوست ہیں انڈیا سے بڑے اچھے دوست ہیں انہوں نے تقریباً نوے دن پہلے ہی چوزہ ڈالا تھا نوے سے بانوے دن پہلے اور اب اس کی کیا پوزیشن ہے چوزہ یہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں کیا اس کا سسٹم ہے اور کیا اس کی صورتحال ہے تو ایرز انہوں نے ساڑھے آٹھ ہزار چوزہ اس میں ڈالا تھا فرس ٹائم تھا انہوں نے فرس ٹائم ہی جو ہے کام سٹارٹ کیا انہوں نے میری ویڈیوز دیکھ کی وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اس کو سٹارٹ اپ کیا تھا تو انہوں نے ماشاءاللہ ساڑھے آٹھ ہزار چوزہ ڈالا تو اس کا آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں سے ساڑھے تین سو ان کی جو ہے موٹیلٹی ہوئی ہے ٹوٹل ساڑھے تین سو موٹیلٹی فرس ٹائم جو بندہ کام کر کے ساڑھے آٹھ ہزار میں ساڑھے تین سو موٹیلٹی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھا سیٹ اپ ان کا چل رہا ہے اور اس کا جو ہے بہت زبردست بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ انہوں نے ایک دس ہزار کا اور بھی سٹارٹ کر لیا ہے اسی کیج کا ہی بنائیں گے وہ تو اس کیج کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے یہ اب جو موٹیلٹی کی ہو چکی سو ہو چکی آگے موٹیلٹی جو ہے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ بہت کم چانسز ہوتے ہیں کیج میں کیج میں بیماریوں کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں خوراک تھوڑی فلور کے لحاظ سے کچھ جو ہے کم استعمال ہوتی ہے اس کے بعد بیماریوں کے چانسز کم آتے ہیں پروڈکشن تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اور ریٹ ریٹ کا تو آپ کو پتا ہے کہ ایلٹی میٹلی ایک سو رپیا وہ زیادہ ہوتا ہے اور دوسرا جو سب سے بڑا اس کا فائدہ ہے اس کا آپ کے پاس اگر فلور پہ آپ کام کر رہے ہیں آپ چار ہزار چوز آپ نے ڈالا ہوئے تو کیج ماہ پہ کم سے کم سات ہزار آپ اسی جگہ پہ کیج آپ ڈال سکتے ہیں جس طرح سے یہ کیج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اے سیری اے کی شکل میں بنے ہوتے ہیں یا ایل شیپ میں ہوتے ہیں یا اے شیپ میں آپ دیکھیں جس طرح کے مطلب ایک اوپر ہے اس کے بنا ہوئے ایک اس کے ساتھ ہے پھر اسی طرح سے دوسری طرف اوپر بنا ہوئے تو یہ کیپیسٹین کی جو ہے بڑھ جاتی ہے آپ کے پاس اگر جگہ تھوڑی ہے اور آپ کیج سسٹم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں فلور کی نسبت کافی سارا زیادہ مال اس میں ڈال سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ کنٹرول شہرز میں جو ساٹھ ساٹھ ہزار ستر ستر ہزار جو بڑھ ڈالا جاتا ہے اگر اس کو آپ فلور کے حساب سے نہ آپ کے لے کے جائیں گے تو اس کے لئے تو آپ کو بہت زیادہ زمین چاہیے لیکن کیج کے لئے آپ کو جگہ کم چاہیے ہوتی ہے اور اس کے کم جگہ کے اوپر آپ زیادہ بریڈ جو ہے اس کو پال سکتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے نمونہ ہے اس کا کیج کا میں سوچ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر دوں انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا تو میں اسی طرح آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر رہا ہوں ساڑھے آٹھ ہزار یہ برڈ ہے اور برڈ ماشاءاللہ ان کا صحت مند ہے اور اب جب یہ کیج میں آ گیا تو انشاءاللہ اس کا موٹیلٹی ریشو بالکل تقریبا نہ ہونے کے برابر ہوگی اور پرڈکشن بھی جو ہے وہ اچھی پرڈکشن جو ہے اس پر یہ کیج سسٹم میں پرڈکشن بہت قابل قدر رہتی ہے اچھی رہتی ہے ان کمپیرٹیولی اس کو جو ہے اس سے اگر آپ کمپیر کریں گے فلوہر سے تو اس کے بعد بیماریوں کے چانسے کم ہوتے ہیں اس کا جو ہے خوراک تھوڑی سی یہ کم استعمال کرتے ہیں تو ایسے آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں نے فرس ٹائم سٹارٹ کیا اور دیکھ لیں فرس ٹائم سٹارٹ اپ کرنے میں ساڑھے آٹھ ہزار جو ہے چوزہ ڈالنے میں انہوں نے موٹیلٹی ان کی کتنی ہوئی ساڑھے تین سو موٹیلٹی ہوئی اور جو تقریبا میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ تقریبا نہ ہونے کے برابر ہے یعنی کہ یہ کچھ بھی موٹیلٹی نہیں ہے تو یہ جو آپ کو فاہم میں دکھا رہا ہوں یہ انڈیا کا فاہم ہے انڈیا میں ہے اور جو ہمارے جو ایشین کنٹریز ہیں موسٹلی ان کے جو ٹیمپریچر ہیں جو درجہ حرارت ہیں وہ تقریبا لگ بگ سیم ہیں ملتے جلتے ہیں اتنا ان میں فرق نہیں ہے ہاں ریٹس وغیرہ کا مارکیٹ کا کافی سارا فرق رہتا ہے کیونکہ ہماری جو مارکیٹیں ہیں ذرا انسٹیبل قسم کی ہیں اس کے بعد ہمارے ہاں کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے تو باہر کا تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے لیکن یہ انڈیا اور یہ سب ہمارے ساتھ ملتے جلتے ہی ممالک ہیں اس میں جو ہے درجہ حرارت کے لحاظ سے یا جانوروں کو پالنے کے لحاظ سے تقریبا سیم تو اس میں آپ خوراک کا سسم دیکھ رہے ہیں خوراک کی ناریاں کس طرح سے خوراک ان میں ڈالی جاتی ہے خوراک اس میں اسی وجہ سے ان میں خوراک ضائع انہوں کے بڑے کم سے کم چانسز ہوتے ہیں اس کے بعد جو مرگیوں کی ویسٹیج ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ساری جو ہے نیچے چلی جاتی ہے اسی کیجز کے اندر سے نکل جاتی ہے اور دوسرا اس کا ایک دوسری مرگیوں کے اوپر نہیں آتا اس کو نیچے یہ جو جبکہ ہمارے پاس جو فلور پر سسٹم ہوتا ہے فلور میں یہ سسٹم ہوتا ہے کہ جی ساری ویسٹیج ان کی نیچے بیٹ بجا رہی ہوتی ہے تو اس میں انہوں نے جب اپنے پنجے وغیرہ مارتی ہیں یا چونچے مارتی ہیں تو اس میں کافی ساری بیماریوں کا بھی مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے یا صفائی اچھے طریقے سے ہم اس میں نہیں رکھ سکتے ہیں مطبعہ جو طریقہ چل رہا ہے بس اسی کو ہم فالو کر سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ویسٹیج جو ہوتی وہ ساری نیچے چلی جاتی ہے اور اس کو پانی ویگرہ بہا کے اس کو وہاں سے صاف کر دیا جاتا ہے تو ویسٹیج کا بھی اس میں اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا خوراک بھی بڑے منیجڈ طریقے کے ساتھ اس میں نالیوں میں ڈال دی جاتی ہے اور مرگیاں اپنی گردن نکالتی ہیں اور خوراک کھا کے اس کو ضائع نہیں کر سکتی ہیں کیونکہ فلور میں جو خوراک ہوتی ہے اس میں تو یہ سسٹم ہوتا ہے کہ برتنوں میں خوراک ڈالی جاتی ہے اور مرگیاں اس کو چونچ مارتی ہیں یا پر وغیرہ مارتی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ خوراک جو ہے گر جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ جو 110 گرام خوراک کا جو میگنمنٹ بتائی جاتی ہے 110 گرام 120 گرام آتنے مرگی کو ڈالنی ہے یہ فلور کے لیے اس لیے ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ خوراک اس میں ضائع ہو جاتی ہے تو کیج میں اس کا آپ 100 گرام 105 گرام یہاں تک آپ اس کا جو چارٹ کے مطابق آپ اس کا سسٹم سیٹ اپ کر سکتے ہیں اور فلور میں تھوڑی سے زیادہ اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ اس میں تھوڑا گرنے کا خطرہ ہوتا ہے یا گر جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے تھوڑی تو اس حساب سے جو ہے یہ سسٹم جلتا ہے تو یوز یہ کیج کا ایک چھوٹا سا نمونہ تھا میں سوچا آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر دوں اور جو ہے باقی انشاءاللہ پھر آپ سے مزید ملاقات ہوگی نیکسٹ اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خوش رہیں اللہ حافظ